اب الحمدللہ ہم براس پہنچ چکے ہیں اور ادھر انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہیں بہت سے علماء دیوبند نے بھی کشف کے ذریعے اس بات کی نشان دہی کی ہے کہ یہاں پر انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہیں کتنی محنت تھی ان انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے عجیب سا یہ گاؤں ہیں انہوں نے روڈ سے بہت ہٹکر ہے اور اجنبی سی جگہ پر ہے لیکن انہوں نے دین کو فیلانے میں کتنی محنت کی کتنی مشقت سے انہوں نے کام لیا اور ایسی جگہ آ کر انہوں نے پڑا اڑالا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے فیض کو سارے دنیا کے اندر عام اور تعم فرمائے بہت اوٹھی جگہ سے لہاتا ہوں یہ قبر نمبر ایک ہے اور دو قبر یہ ہیں تو ایک اور دو تین قبر ہو گئی آگے چلتا ہوں میں ایک قبر ادھر ہے میں آپ کو نمبر وار سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں قبر نمبر چار اور ایک قبر اس کے بلکل بھگل میں ہے دیوار کے پاس یہ لمبی ہے کچھ چوڑی ہے یہ قبر نمبر پانچ میں پھر ایک مرتبہ ادھر جاتا ہوں ادھر ہے تین قبریں ادھر ہیں چار قبر نمبر چھے اور ایک ادھر ہے بلکل پیڑ کے برابر میں یہ پیڑ ہے نیم کا قبر نمبر سات اور میں ادھر کو جاتا ہوں آپ کو دکھلانے کے لیے ناظرین کرام آپ ان کی زیارت کر لے گھر بیٹھے ہی بغیر پیسے کے فری میں آپ کو زیارت کروائی جا رہی ہے امبیاء کرام علیہ السلام کے قبروں کی یہ قبر نمبر آٹھ اور یہ ہے قبر نمبر نو دعاوں میں یاد رکھیں سبھی میں نے آپ کو یہ دکھلا دیا ہے میرے لئے دعا کریں السلام علیہ